تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ ختم ہوا اور پاکستان ٹیم نے جیتا اور سیریز اپنے نام کی ہے اور یہ سیریز تری زیرے سے ختم ہوتی تو بہت ہی اچھا ہونا تھا لیکن کریڈ آئی لینڈ کی ٹیم کو بھی دینا چاہیے انہوں نے بڑی اچھی کرکٹ کھیلی ہے اس سیریز میں تھوڑا کانفیڈنس نظر آیا بیٹنگ میں آپ دیکھیں اور اس کے بعد یہ پہلی جیت ان کو ملی انٹرنیشن ٹی ٹوئنٹی میچ میں وہ بڑی میرے خیال سے یہ کام آئے گی آنے والی کرکٹ میں آئی لینڈ کی اور جیسے انہوں نے بیٹنگ کیا ہے پوری سیریز میں آج دیکھ لیں پہلے دس آورز میں ہنڈرڈ پاکستان جیسی بالنگ کے خلاف انہوں نے کی ہیں تو کئی نہ کئی وہ اچھی کرکٹ بھی کھیلے ہیں بیٹنگ میں اچھا پرفارم کیا ہے ٹکر نے بڑی زبردست بیٹنگ کیا دونوں میں میںچز میں ٹکر نے بڑی اچھی بیٹنگ کیا ہے جورج ایک میچ میں پہلے میچ میں اس نے جیسے شیداب کو رنز کی ہے اس کے بعد رنز نہیں کر سکا پال سٹرلنگ آج نہیں کھیلا آپ دیکھیں جوش لیٹرینڈ کا فاسٹ بولر ہے وہ نہیں کھیلا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھی باٹنگ اچھی کرکٹ کھیلی ہے اچھی کالیٹی بالنگ ہوتی فیلڈنگ ساتھ دیتی تو شاید یہ ڈیفرنٹ ریزلٹ آتے ہیں جیسے دوسرے میچ میں پاکستان ٹیم نے وان نائنٹی ٹری رنز چیز کی ہے تو بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے ٹیم میں آجائیں تو یہ ٹیم آنے والے ٹائم پر کچھ نہ کچھ بہتر ہو سکتی ہے کالیٹی بالنگ بڑی ضروری ہے اور بیٹنگ میں جیسے کیا پرفارم بڑا زبردست کیا ہے ایسی کالیٹی بالنگ کے خلاف آپ دیکھیں تینوں میچ میں انہوں نے اچھا ٹوٹل بنایا ہے چیز کیا پہلے میچ میں وان نائنٹی پلاس رنز دوسرے میچ میں وان نائنٹی ٹری رنز بنائے ہیں آج دیکھیں انہوں نے فرس ٹین آورز میں ہنڈرڈ بنا دی ہیں یہ بڑی پوائنٹ ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی ایسی بالنگ نہیں ہے اس میں سے ابھی شاہین نے چودہ رنز دی ہیں چار آوروں میں تین آؤٹ کی ہیں تو پہلے دس آور میں آپ دیکھ لیں شاہین نے دو آور کیے ہوئے تھے تو کتنے رنز ہوئے ہوئے تھے تو یہ اگر بڑی ٹیم کھیلے گی تو پھر یہ جہاں پہ 178 ہوئے ہیں تو پھر یہ بڑی ٹیم کے پاس موقع ہوگا انڈر پریشر کرنے کا دومینٹ کرنے کا تو وہ پھر آپ کو دو سو بیس دو سو تیس کا پھٹا لگائیں گے سکور بول لگائیں گے تو اس لیے اس ٹیم کے خلاف ہمیں ہر شعبے میں آؤٹ کلاس کرنا چاہیے تھا چاہے وہ فیلڈنگ ہوتی چاہے وہ بیٹنگ ہوتی چاہے وہ بالنگ ہوتی بیٹنگ میں پہلی ہار سے سیکھا ہے پاکسان ٹیم نے تو میں نے کہا تھا ہار کو بھولنا پڑے گا بڑے دل سے کھیلنا پڑے گا آج کل کی مانٹن ڈے کی کرکٹ ہے ویسے کھیلنی پڑے گی اور ویسی کرکٹ پاکسان ٹیم نے پھر اگلے دونوں میچز میں کھیل لی ہے ٹھیک ہے پیس نہیں تھی ان کی بالنگ میں لیکن ایک بڑی سیریز سے پہلے ایسی بیٹنگ کرنا ہے اس اپروچ کے ساتھ کھیلنا بڑا ضروری تھا کہ کانفیڈنس تھوڑا گین کریں تھوڑی دلیری آئے وہ دلیری نظر آئی ہے چاہے وہ رضوان ہو چاہے وہ آزم خان آپ دیکھیں جیسے وہ کھیلا ہے دوسرے میچ میں اس کے بعد پھر بابر کی جیسے فارم لگی ہے چھوٹے دیکھیں سٹائک ریٹ دیکھیں کتنا زبردست ہے تو یہ پوزیٹیو سائن ہے بالنگ میں تھوڑا سا بہتر کرنا پڑے گا آپ دیکھیں آپ کے مین بولرز حسن علی بڑے عرصے کے بعد کھیلا ہے 42 رنز ہوئے ہیں 3 آوروں میں اور 43 رنز ہوئے ہیں اب آباس کو لیکن دو وٹیں بھی لیں گے ہیں عماد وسیم اچھی بالنگ کر رہا لیکن پورے آور نہیں کروا رہے ہیں اس کے بعد سائم ایوک کو آپ اپنے مین سپنر سے پہلے لا رہے ہیں تھوڑے سے ڈیسین بھی تھوڑے اور بہتر کرنے پڑیں گے بابر کو بہتری آ رہی ہے لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے تو وہ ذرا اور اچھے ڈیسین کرے گا اور اچھا ہوگا آپ جیسے آج کے میچ میں آپ دیکھیں کہ آپ کا مین سپنر ایک ہی آپ نے کھلایا ہے میں مجھے سمجھ نہیں آرہی ہی برار کو کیوں نہیں کھلا رہے ہیں چار فاس بولرز کھلا رہے ہیں مین سپنر ضروری ہے جو چھے آور کے بعد فوراں آتا ہے ساتوں آور سپنر کرتا ہے تو آپ دیکھیں دس آور میں آپ سائم ایو کو نون ریگلور کو لگا رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس دو آوروں میں سترہ ہوا ہے تو اس چھوٹی گرانڈ میں اگر کوئی بڑی ٹیم ہوگی تو پھر اس کو پورا پھینٹا لگائیں گے تو پھر سمجھ نہیں آئے گی یہ نیا بول کر لے پہلا آور دوسرا آور کر لے یہ ڈیفرنٹ بولر لگے گا جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کنٹرول کر لیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور کونسا بولر ہے جو آور کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک بولر ہے تو اس کو پورے چار کے چار آور کروانے ہیں چاہے وہ مین بولر ہے مار پڑھ رہی ہے تو دو کروا لیں تین کروا لیں دوسرے بولرز کو یوٹلائز کر لیں تو یہ چیزیں کرنی پڑے گی اس کے بعد بیٹنگ میں آپ دیکھیں کہ باکستان ٹیم نے بھولا ہے اس ہار سے سیکھا ہے اور کم بیک سٹرونگلی کیا وہ انٹینڈ نظر آیا ٹی ٹونٹی والا اپروچ جو آج کل کی مورٹن ڈے میں ہے یہ اچھا سائن اپ باکستان ٹیم کے لئے اور اس اپروچ کو اب کنٹینیو رکھنا چاہیے اس فلو کو آپ پھر جیسے میں کہتا ہوں نا چھے آورز اچھے مل جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں آج کے میچز میں چھے اس کے بعد مومینٹم لوز کرتے تھے اس کو مومینٹم کو بڑھانا اب اس اپروچ کو اس مومینٹم کو نیچے نہیں لانا اس کو اس لیول پر رکھنا یا اس سے اوپر لے کے جانا تو یہ ہی ایسے ٹیمیں بڑی بھسیں گی تو میرے خیال سے بڑی زبردست اپروچ تھی بیٹنگ میں جیسے بیٹنگ کی ہے رزوان نے آپ دیکھیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بابر نے جیسے ٹھیک ہے آج بھی انہوں نے کیچ چھوڑا لیکن اس کیچ کا پورا چھوٹا ان سے کیچ تو اس کا پورا فائدہ اٹھایا بابر نے سیونٹی فائیف رنز بنائے ہیں فورٹی ٹو گولوں پر ففٹی سیکس رنز بنائے ہیں رزوان نے اور اٹھارہ رنز بنائے ہیں آزم خان نے اچھی بارٹنگ کی ہے لیکن بابر آؤٹ ہویا رزوان بنتا نہیں افتخار کا آؤٹ ہونا بنتا نہیں ہے اچھا لیکن خیر ایک ریکٹس ہے اس میں رسک بڑھتا ہے آؤٹ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ اچھی چیز ہے اور مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ کم بیک بڑا سٹرونگ لی کیا اور ایسے ہار سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے اس غلطی کو پھر دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے غلطی پر غلطی نہیں کرنی چاہیے یہ اچھی چیز ہے پاکسان ٹیم کے لیے اس سریز میں ایسے کھیلے ہیں اور ایسے کم بیک کی جائے جو اگلی سریز میں آنے والے میں اس پہ پتہ چلے گا کہ یہی نیچے رہتی ہے کہ پھر وہ کام شروع ہو جائے گا جو ہم پچھلے تین چار سال سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو اب کرکٹ بڑی فاسٹ ہوگی ہے تو ایسے پاکسان ٹیم کو کھیلنا پڑے گا اپروچ یہ رکھنی پڑے گی انپیکٹ پرفارمنس دکھانی پڑے گی تو یہی چیز ہے پھر بیٹنگ اوڈر میں جیسے سائم آؤٹ ہو گیا میرے خاص سے اب بیس میچ ہو گئے آپ ایک فورٹی فائف کے چکر کر لی ہیں اس چکر میں آپ کھلاتے جائیں گے اپنا کمبینیشن خراب کریں گے تو میرے خاص سے وہ ویری انفیر ہو جائے گا پاکسان کی کرکٹ کے لیے سائم کے لیے بھی ٹھیک اچھا ہے لیکن اب آپ کو بیک ٹو بیسکس جو ہیں جو ہمارا اوپننگ پیر ہے اس پہ آنا پڑے گا اب ایکسپیرمنٹ کا ٹائم نہیں ہے بابر کو کرنا پڑے گا رضوان اور بابر کو آنا پڑے گا اب میڈرل میں آپ کا ایک اور بیٹسمن آجے گا پھر فخر آپ دیکھیں باری نہیں آئی وہ کھیلے گا تو یہ چیزیں اب آنے والی سریز میں ورلڈ کپ میں پاکسان ٹائم کی مینجمنٹ کو کپتان کو ہیڈ کوچ کو گیری کیسن نے جوائن کر لیا اس کو کرنا پڑے گا پھر جا کے کمبینیشن بھی اچھا بنے گا پھر ایک کلیریٹی بھی ہوگی ہر پلیئرز کو کہ کیسے لے کے چلنا بڑی ٹیم کے خلاف کیسے کھیلنا تو مرخی بیٹسمنٹ سے یہی چیز ہے لیکن رضوان بابر ایون آزم نے جیسے بیٹنگ کی ہے اب یہی اپروچ کولیٹی بالنگ کے خلاف ہی ہونی چاہیے وہ اس وقت آئے گی جب تلیری اور ایک پلان کر کے آئے کہ اب ہم نے کیسے کھیلنا انگلینڈ کی بالنگ کو پھر جا کے کامیابی ہوں گی اور انٹینڈ نظر آئے گا انپیکٹ پرفارمنس نظر آئے گا